عام تر صحیحیتی مقاموں کو خوبصورت ترین بنانے کے لئے اقدامات کیے جاتے ہیں جبکہ سرکار کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں مزید ایسے صحیحیتی مقامات کو صحیحیتی نقشے پر لائے جائے جو ابھی تک نہیں لائے گئے کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو مزید دلکش صحیحیتی مقامات ہونے کی وجہ سے ملکی و غیر ملکی صحیحوں کی آمد میں اضافہ ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ اس طرح کی آمدنی ملک کو مضبوط کرنے میں اپنا اہم رور ادا کریں گے جس سے ملک میں صحیحیتی شعبے پر خاص توجہ رہے گی کیونکہ جہاں بھی اچھے اور خوبصورت صحیحیتی مقامات موجود ہوتے ہیں وہاں لوگوں کی بڑی تعداد صحیحوں کے طور پر جانا پسند کرتے ہیں زلہ کلگام کا اہربل قدرتی حسن سے مالا مال ہے زلہ کلگام اہربل کی وجہ سے ہی مانا جاتا ہے اہربل کا وارٹر پھال ہو یا قدرتی خوبصورت نظاری جو بھی یہاں آتا ہے اہربل کی تاریخ ہی کرتا رہتا ہے موسیقی 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 کافی سارے سکولی بچے آج اہربل کی سیر کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں پہ ہمارے کافی سارے بچوں سے ملاقات ہوئی یہ بھی تعریف کرتے تھکتے ہی نہیں یہاں پہ ایک اور سکولی طلبہ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے اس سے جاننے کی کوشت کہیں گے کہ اہربل کے بارے میں یہ کیا کہنا ہوتی ہے تو آپ کا خیر مقدم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو یہاں پر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پر ایک چیز ہے کہ قدرت نے بنایا ہے یہاں پر بہت ہی گنے گنے جنگل ہے بہت ہی خوبصورت یہاں پر ہر کسی سکول کو آنا چاہیے یہاں پر آ کر بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں کی تھانڈ بہت ہی اچھی ہوتی ہے زیادہ محسوس ہوتی ہے زیادہ محسوس ہوتی ہے اور تازہ ہوتی ہے یہاں کا اہربل کا جو وارٹر فار ہے اس کے بارے میں چاہتے ہیں وہ بھی قدرت ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے دیکھنے میں مازہ آتا ہے تو وہاں پر جانے کے لیے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوئی نہیں کوئی دکت نہیں آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے لیے وہ سیف ہے وہاں جانا وہاں پر کونٹرکشن بنایا گیا ہے زیادہ چھوٹے بچے وہاں پر جا نہیں سکتے جو زیادہ ہے اور لگ بگ تھوڑ کے اوپر جا سکتے ہیں تھوڑ کے اوپر سے جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ڈالان زیادہ ہے یا زیادہ نیچے ہے وہ پہاڑی سے نیچے وہ ترنا پڑتا ہے تو کیسا لگا وہ وارٹر فال آپ کو کیسا لگا بہت ہی اچھا لگا خوبصورت ہے آپ باقی سکولوں کو گہر یاسی سیاہ ہو کہنا چاہو گی کہ یہاں پر آجا یہاں پر ضروری آنا چاہیے ایک بار سال میں ایک بار ضروری آنا چاہیے ہم یہاں سے پڑوس میں ہی رہے ہیں پڑوس میں ہی رہے ہیں یہ بچے کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر قدرکی نظاری جو ہے ان کے ساتھ ابھی تک جھیل چھارٹ نہیں کی گئے یہاں کی دیولپٹ جو ہے ابھی قدرکی ہے اگر یہاں پر سرکار نے کچھ دیولپٹ کیا ہے وہ کھا لیے تیوریسٹیوں کو رہنے کے لیے ہوتل ایکامنڈیشن جو بنائی گئی ہے باقی جو یہاں پر جنگلات ہے یا پہاڑیاں ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ نے ابھی کوئی بھی چھیل چھارٹ نہیں کی ہے جہاں کی آبہواز جو ہے وہ بہت ہی محسوس کرنے والی ہے وارٹر فال تو آپ کو پتا ہی ہے تو آپ کو لے چلتے ہیں وارٹر فال کی اور اس کا نظارہ بھی آپ کو کرا دے جی ناظرین یہاں پہ ایک ٹیچر سے ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے سکولی بچوں کو بھی لایا یہاں سیرسہ پاڑی کے لیے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہربل کتنا خوبصورت ہے اور اہربل آنے کی سبوں کو یہ دعوت دیتے ہیں یا نہیں تو آپ کا خیر مقدم ہے گلستان میں تو آپ بتائی ہاں پہ آج آئے آپ سکولی بچوں کو بھی لیکی آئے تو کیسا لگا آپ کو اہربل ہم بہت خوش ہے آپ کا شکر گزارے سر چونکہ جو کہ اہربل ہے بہت اچھی جگہ ہے فیمس ہے وارٹر فال کے لیے اور یہاں کا جو آب ہوا ہے بہتی بہتی پلیزنٹ ہے بہتی اچھا ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں آج ہمیں خوش ہوئی کہ جو سکولی بچے ہیں وہ بھی آتے ہیں سیریا کا یہاں پہ بہت پلیزنٹ جو ہے کہ یہاں پہ وارٹر فال ہے یا یہاں کا آب ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے آج بہر والے بہر کے جو آوٹسائیڈ جو سٹیٹ کے ٹیوریسٹس ان کو بھی یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے وہ بھی بہت اچھا انجاز کر رہے ہیں تو دیولپمنٹ آسارٹی ان کو ہماری یہ رکیسٹ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ یہاں پہ جو پاکس ان نے یہاں پہ بنائے ہیں ان کو زیادہ خوبصورت بنائے جن کو ان میں فورز لگائے اور اور ڈسٹی بیننس کا خیار رکھے اور واقعی جتنے بھی ہمارے جو بچے آتے ہیں جو ٹیوریسٹس آتے ہیں لوکلس آتے ہیں کیونکہ اس کی بہت اچھا اٹریکشن ہے اس پلیس کی بکارز یہ وارٹر فال تو اس کا ملو بہت احتیت برنے کی ضرورت ہے اس وقت کی جو ٹیچر بچوں کو لے کے نیچے جاتے ہیں وارٹر فال کی طرف تو ملو بہت احتیت برنے کی ضرورت ہے اس وقت کی کہ یہ جو وارٹر فال اس کا جو ہے اس کا اس کی اٹریکشن ہے یہ اپنے طرف کھیجتا چلا جاتا ہے تو اس وقت ہر کسی کو سٹوڈنس کو بھی ٹیچرز کو بھی لوکلس کو بھی اور جو بھارت کے لوگ یہاں آتے ہیں وارٹر فال کا نظارہ دیکھنے کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بڑا خیار رکھے کہ جب وارٹر فال کے پاس احتیاط بھارت پلیس ہے بہت اچھی پروٹیکشن ہے پہلے جو آج سے دہ سال آٹھ سال پہلے ہم یہاں آتے تھے تو بہت سارے لوگ اور ٹیچرز ڈر تھے بچوں کو وہاں لے جانے کے لیے کیونکہ وہاں پہ فینسنگ کا انتظام نہیں تھا گر جانے کا خاطرہ تھا اب وہاں پہ ڈیولپمنٹ احرابل ڈیولپمنٹ اسارٹ نے بہت اچھے ایریجمنٹ بڑایا ہے وہاں پہ سٹیپ سٹیرز بنایا ہے اور جو ہاں پہ اچھی فینسنگ کی ہیں بہت اچھی پروٹیکشن ہے تو ہم بہت خوش ہیں ڈیولپمنٹ اسارٹی کا جو یہ جو سٹیپ ہے انہوں نے اٹھا ہے پروٹیکشن کے لیے لوگوں کے آنے جانے کے لیے ہم اس کے لیے ان کا شکر گزارے سے ایرپر ڈیولپمنٹ اتار کی جو ہے کیا مشورت جانے چاہیے آپ کیا مجید کرنا چاہیے بس ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پلیس کو ڈیولپ کرے اس کو خوبصورت اس کو بیوٹی فائی کرے یہاں کے روڈ اس کو میکنمائز کرے اور ڈسٹی بنیس مطلب جگہ جگہ پہ ڈسٹی بنیس لگا ہے اگر جو کل کے ڈسٹی بنیس ہیں وہ مطلب بلکل صاف ہو رہی چاہیے ایسا نہیں ہو کہ مطلب وہ پڑے رہے ہیں ان سے پھر جو فال سمیل آتا ہے کہ مطلب ٹورس کو اچھا نہیں لگتا ہے یہ اس اٹریکشن کو تھوڑا مطلب یہ دلچسپ نہیں بناتا ہے اس چیز کو تو ایسا اس کے ساتھ سے جہاں پہ ایوننگ ٹائم میں بھی بہت اچھا زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ دوپ بھی ہوتا ہے تو ایوننگ ٹائم میں جو یہاں پہ جو لائٹس لائٹس کا ارنجمنٹ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہے خاص کر جو جو سولر لائٹس جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح سے ان کے اگر ایک خراب ہے اس کو ریپیر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ فوٹ پاتھ وغیرہ ان کو اگر ان کا لگ رہا ہے کہ کئی بھی ان کا ڈیمیج ہے جتنے بھی چاہے ڈیولیپنٹ آسٹی کو اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے اس کی ریپیری کرنے جہاں جہاں بھی ان کو لگے کہ خوبصورتی میں تھوڑا سا ملب اس میں تھوڑا محسوس ہوتی ہے پورا اضافہ بھولو جائے دلکہ آپ کا شکریہ تو یہاں پہ ماشدو جی نے ہمیں یہی کہا کہ اس کی مینٹیننس سب سے ہو رہی ہے یہاں پہ مینٹیننس اگر نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جسے اٹریکشن ہو جائے سایاؤ کے لیے دستی پیل جائے ہو ہے صبح شام بدلنے چاہے کیونکہ اس میں جو دون ملی یا کسپی ہو کوڑا کرکٹ ہو وہ اٹھانا چاہیے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بزرگ بھی جڑ چکے ہیں یہ بھی ٹیچر ہے جائے تو ان سے بات کرنے کی کوشت کہیں کہ یہ ڈیولیپنٹ آسٹی کے مطلق یہ کیا کہنا چاہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور یہاں کی ڈیولیپنٹ آسٹی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے جسے یہ جیدہ زیادہ بن جائے اور سیاہ یہاں پہ آجا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت مشکور ہوں میری سے ایک ہی ریکسٹ ہے مالکہ جس طرح ہم جاتے ہیں وہاں باہر جو پر تاج تاج محل ہے اور جب وہاں باہر کے ٹورسٹ آتی ہیں باہر کے ٹورسٹ کے لیے وہاں پانچ سو روپے ہیں جبکہ اپنے ملکہ ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں ان کے لئے پچھاس روپے ہیں مہم یہاں یہاں کے لوکل ہے ہم زیادہ دور نہیں ہے ملکہ ہمیں بھی یہاں وہی ٹیڑ کرتے ہیں جو باہر کے ٹورسٹ کے ساتھ ٹیڑ کرتے ہیں میرے ان سے یہی موٹی بانا گزائرش ہے تک ہم اس چیز کا خیال رکھے تاکہ جو ملکہ ہم تو کسی گروہ ستارے سے واپس ہے جو ہمارے بچے ہیں تو گریب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ملکہ ہم ملکہ ان کو بہت مشکلات آتا ہے کہ ملکہ پیسہ ملکہ دینے میں ملکہ ان کو اپورڈی کر سکتے ہیں کہ ملکہ شکل کا لاخلہ شکر جو میرے ملک باقی ساتھی ہے میں سکول کا سینل ٹیچر ہوں جو میرے باقی ساتھی ہے انہیں بھی ملکہ اپنے جیبو سے پیسے دویڈ کیا بچوں کو یہاں لانے کے لئے اور جاو جاو یہاں پہنچے تو یہاں بھی ہم نے اپنے جیبو سے پیسے نکالے اور ان کو ان کو دیا تو بچوں کو اندر دے بچوں کی انٹری فیس کا آہاں جو ملکہ ہم لوکل ہے اس میں میری گزارش ہے تو ان کے لئے ملکہ ہو چاہیے پھر پری انٹری ہونا چاہیے پھر پری انٹری ہاں بس اچھا باقی یہ جو یہاں پر کی صفائی کے بارے میں آپ صفائی کے بارے میں تو آپ پابلک سے بھی ہمارا بھی ملکہ رول ہے ملکہ ہم یہ ہم گورنمنٹ پر ہالچیز نہیں داننا چاہیے ملکہ ہمیں چاہیے ملکہ ہمیں کیا کرنا ہے ملکہ صفائی تو آدھا ایمان ہے تو یہ میں نے سنا کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے حدیث بھی کہہ رہا ہے کہ اگر انسان خود اپنا ملکہ آنگان اپنا کچھن ساپ کرے گا یہ تو ملکہ یہ تو فرس کی بات ہے فرس کی بات ہے ماشاءاللہ سلوک کی بات ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کو ساپ رکھے تو گورنمنٹ پر زیادہ نہیں داننا چاہیے کیونک گورنمنٹ بھی ہم ہی ہے کہ گورنمنٹ کرنے پر ہم لوگیں بنا چاہتا ہوں ، اگر وہ کچھ ملیں گے کچھ دیں گے پھر جو اس کا ہوتا ہے وہ ملکوں وہ آدم سے جائیں گے جو ملک کے تکمیں گے تاکہ وہ آپ پابلک کو بھی اور اس گھر کو بھی تقزیم بھٹے ہے تو شکریہ آپ کا یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہیے کہ ہمیں صفائی کا خود اگر ہم خیار رکھیں گے تو یہ ساپ رہے گا یہاں پہ ایربلڈ ڈیولیمنٹ آتھارٹیک کے حوالے سب کچھ کریں گے تو وہ کہاں کہاں تک پہنچ جائیں گے اس نے چاہیے کہ ہم کچھ بھی یہاں پہ صفائی کا خاص خیار رہے ہیں ایربلڈ ڈیولیمنٹ آتھارٹیک کے ایک ذمہ واران سے بات کرتے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنے ٹورسٹ پچھلے سال آئے اور اس سال کتنے ٹورسٹ یہاں پہ وارد ہیں سہائیتی مقام اگرچہ دنیا میں کئی سائریں مگر ایربلڈ بھی کچھ کام نہیں ہے جہاں پہ ٹورسٹوں کا فٹبال کافی حد تک بہت ہی رہتا ہے تو ایربلڈ ڈیولیمنٹ آتھارٹیک کے ذمہ داران سے بات کرتے ہیں کہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ کتنا رش ملکی یا غیر ملکی جو سیاہ ہے کتنے اس سال آئے اور پچھلے سال کا ریکارڈ کتنا رہا ہے آپ کا خیر مقدمہ آپ بتائیے اس سال ایربلڈ کی حضرت پچھلیق یا ہستی اور غیر یا ہستی ٹورسٹ سائے ہیں دیکھئے لازٹ ایئر کافی ٹورسٹ فٹ فال رہا پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ بارہ ہزار لازٹ ایئر رہے اور اس میں فارن ٹورسٹ بھی تھے لوکل بھی تھے اور ڈومیسٹک بھی تھے زیادہ تعداد لوکل اور ڈومیسٹک کی تھی پر فارنرز بھی آئے اس سال لازٹ مہینے تک باون ہزار ٹورسٹس آ چکے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بہت سے آئیں گے اور ایتھارٹی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ٹورسٹس کی سویداؤں کو بڑھائیں اور ٹورسٹس کو ویلکم کریں اور اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے پروگرامز بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا ہم ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں گے اور ہم ان کا ویلکم خیر مقدم کرتے ہیں تو پوری طرح سے آئر بڑھائی ایتھارٹی جو ہے جو گھر ملکی ٹورسٹ آتے ہیں یا یہاں پہ لوکل ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے فیصلی کیسے ان کے لیے بورڈنگ لاجنگ فیصلیٹیز بھی ہیں جبکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہاں ایک ٹی ٹوینٹی بیلڈنگ ہے تو وہاں پر لاجنگ اور بورڈنگ کا انتظام ہے اس میں 18 کمرے ہیں جہاں پر چاہے لوکل فارن یا ڈومیسٹک ٹورسٹ آ سکتا ہے اور وہ وہاں آرام سے رہ سکتا ہے اور وہاں کھانے پینے کی پوری سویدہ اور باقی سویدائی بھی ہے اس کے بغیار ایتھارٹی اور جو کہ ٹوریزم جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ہٹس بھی ہے وہ آوٹسورسٹ ہے پر وہ آوٹسورسٹس کو وہ سویدائی پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹورسٹس جب بھی چاہے وہ آ سکتے ہیں باقی جو باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا باقی جو پبلک کنمینینس ہے یا یہ ڈرنکنگ وارٹر فیسلیٹیز ہیں وہ سب موجود ہیں ایتھارٹی پر تو وہاں پہ آپ یہ بتائیے یہ جو ٹورسٹ آتے ہیں کئی ایسے ٹورسٹی بھی ہے جنہوں نے شکایت کیا کہ ریٹس کافی ویری ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے دیکھئے اگر آپ سپوز ڈول پوسٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ریٹس وہ ایک کمیٹی بیٹھتی ہے وہاں پہ ڈیریکٹر ٹوریزم چیئرمین اس کے ہیڈ ہوتے ہیں اور وہ ریٹس جو وہ پبلش کرتے ہیں جو وہ ریٹس آثنٹیکیٹ کرتے ہیں وہی ریٹس ہم ان کو دے دیتے ہیں ہاں اگر کبھی کبھار کوئی ایسی شکایت آ جاتی ہے تو لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں گریبینس لے کر تو ہم اس کا اس کا ڈسپوزل کر دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کو پوری طرح سے دیکھ لیتے ہیں اور ڈسٹرک ایڈمیسن کے ساتھ بھی اگر کوئی ایشیو ہو وہ اٹھاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو لوکلز جو وہاں پہ ہے کیا وہ صحیح تحرکے سے اپنا بہیو جو ہے باقی تحرکے جو ہے وہ ٹھیک طرح سے استعمال کرتے ہیں لوکلز کا بہیویر اچھا ہے اگر کبھی کبھار کوئی آرڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ہماری جانکاری میں آ جاتا ہے تو ہم اس پرابلم کا ازالہ کر دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم اپنی طرف سے پوری طرح تیار ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں موسیقی موسیقی ایسا لگ رہا یہاں پہ آکھے ہاتھوں بہت اچھا ہمیں آپ آربل کیسا لگا بہت اچھا صفائی کیسی لگی بہت اچھا آربل فال جو آپ نے دیکھا کیسا لگا اس کا نظارت کیسا لگا بہت اچھا انجائی کیا دن بر آپ نے پورا دن یہاں پہ بتایا اور آنا چاہو گی یہاں پہ ہر ہمیں جو بھی آئے یہاں پہ وہ یہاں کے آربل کا مازہ چک کے جائے لگتا ہے آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے ہرے کو ہاں صفائی کیسی ہے بہت اچھی بہت اچھی ہے بار بار آنا چاہو گی یا سر چلو شکریہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بچی جڑ گئی جو یہاں پہ سیرس پارٹے کے لیے آئی ہے دور سے آئی ہے تو یہاں کے آبھا کے بارے میں یہاں پہ کیسی صفائی کے بارے میں اور یہاں کے قدری کی نظاروں کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا جاننے کی کشت آپ اپنا نام بتائیں میٹا میرا نام ہے اروجہ جائن ہم شوپیان سے آئے ہیں کون سے سکول کا ہے گورمیٹ آئی سکول دانگو میں شوپیان یہاں پہ آئی ہے آپ سیر کرنے کے لیے تو کیا لگا آپ کو ایربل میں کیسا ماحول ہے کیسا پودری کی نظاری کیسے وہ سخپائی کے حوالے سے چاہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے تو یہاں پہ ساپ سپائی بھی اچھی ہے جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں سار بہت ہمارے کو بہت کھلاتے نہیں پھیکنا چاہیے ابھی آپ پہ پھال کے پاس گئی تو آپ کو لگا کہ بچوں کے لیے سیف ہے وہاں پہ جانا وہاں پہ ایک خطرہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ گیر بھی سکتا ہے پریٹرک پروٹیکشن بنائی گئی ہے اس سے لگتا ہے آپ کو کہ بچوں کو جانا چاہیے پروٹیکشن ہے جانا چاہیے وہاں پہ بہت مزا آتا ہے وہاں پہ بھی لیکن دھیان رکھنا چاہیے چلو بیٹھا آپ کا شک کلگام کا ایربل نام ہی کافی ہے کافی سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں مقامی ہو یا غیر ریاست ہر ایک یہاں پہ آتا ہے اس سال جو ایربل ایتھارٹی کی ریپورٹ ہے اس سال جنوی مہینے سے لے کر آج تک بون ہزار ٹورسٹی یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے ایربل کے نظاروں کا لطفتہ ہے ایربل کلگام کی پہچان ہے کافی پرانی ٹورسٹی ڈسٹنیشن ہے یہاں پہ کافی سارے اور بھی نظارے تھے مگر دوہزار چودہ کے سہلاب نے بہت سارا نقصان ایربل کو بھی پہنچا ہے یہاں پہ کچھ نشانیاں تھی جو اس سہلاب کی زد میں آ کر بہ گئی ایربل کی پہچان ہے یہاں پہ ایربل ڈیولیپنٹ ایتارٹی کے ذمہ واران سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ پچھلے سال تین لاکھ سے زائد ٹورسٹ ایربل وارد ہیں اس سال جنوری سے لے کر آج تک بون ہزار ٹورسٹ یہاں پہ آئے یہ وجہ ہے اس وارٹر فار کا ایربل کے قدرے کی نظاروں کا یہاں پہ صرف ایربل ہی گھومنے کے لائق نہیں ہیں اور بھی سارے جس میں بڑی بہک ہے پانچ پتری ہے کانسرناگ ہے یا سنگم ہے وہ دیکھنے لائق کیجئے اور یہاں کے جنگلات کا کیا کہنا ہر ایک طرف قدریتی نظارے ہیں اور دل کو چھو لینے والے نظارے ہیں آج کے شمارے میں بس اتنا ہی ہمیں ڈی جے اجازت آپ دیکھیں موسیقی